جی اسلام علیکم میں ہوں خرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم آزاد چینل ایران کا صدر منتخب ہونا کوئی عام بات نہیں ہے اور نئے منتخب ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی آٹھویں صدر ہیں جو کہ باسٹھ فیصد ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں اور ابراہیم رئیسی کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایسی اہم شخصیت ہیں جو کہ بڑے اہم تنین عہدوں پر فائز رہے ہیں اس سے پہلے وہ چیف جسس ایران تھے اور اس سے پہلے دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک دس سال تک وہ وائس چیف جسس صاحب ایران رہے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ایران کے ممکنہ سپریم لیڈر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں یعنی اس وقت جو سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں اس کے بعد جو نمبر ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم رئیسی ہیں اس کے بعد زیادہ لوگوں کا غمان ہے کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ سپریم لیڈر ایران کے ہوں گے اور سپریم لیڈر کا شاید آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس ایک ویٹو پاور ہے یعنی کہ سپریم لیڈر کے نیچے نگمان شورہ ہے جس کے بارہ ارکان ہوتے ہیں اور جن میں سے چھے علماء جبکہ دوسرے چھے دانشوار حضرات ہوتے ہیں تو جو سپریم لیڈر ہوتا ہے ایران کا اس کو یہ ویٹو ہے پاور اس سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر کو پرخواست کر سکتا ہے نگمان شورہ کو پرخواست کر سکتا ہے اور کسی بھی ملک کے جو بھی چیف آف آدمی سٹاف ہے جو بھی بڑے عہدے ہیں گورنر اور جو بھی بڑے عہدے دران ہیں ان کو جب مرضی ہٹا سکتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہٹا سکتا ہے کیونکہ نگمان شورہ جہاں وہ صدر سے زیادہ طاقتوار ہے اور نگمان شورہ کے اوپر سپریم لیڈر ہوتا ہے جب نگمان شورہ کو وہ ہٹا سکتا ہے تو وہ کسی بھی شخص کو ہٹا سکتا ہے ایسی طاقت ہے سپریم لیڈر کے پاس تو اس طرح ان کے جو مدد مقابل تھے وہ تین امیدوار تھے جنہوں نے ان کو شکست دی ابراہیم رئیسی نے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے پچھلے جو دوہزار سترہ کے انتخابات تھے جس میں حسن روحانی کامیاب ہوئے تھے تو یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے ابراہیم رئیسی اس وقت بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو اس نفعہ انہوں نے دوبارہ امیدوار کے طور پر صدر کی جو ہے وہ امیدوار کے طور پر اپنی قسمت آزمائی اور وہ کامیاب ہو گئے اور پھر وہ ایسی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ دونوں ہی علم رکھتے ہیں ان کے دینی علوم میں بھی وہ سپر ہیں اور دنیاوی علوم میں بھی دینی علوم میں وہ عالم ہیں کم یونیورسٹی سے جو کہ مشہور جامعہ حیران کی جبکہ دنیاوی علم میں وہ پی اچڈی ہیں انٹرنیشنل لا میں متحرہ یونیورسٹی سے تو اس طرح وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں عالم بھی ہیں اور اس کے علاوہ استاد بھی ہے کئی سالوں تک انہوں نے انٹرنیشنل لا اور دوسرے جو اہم جو دینی علوم ہیں وہ پڑھائے ہیں اسی لیے ہی انہیں سپریم لیڈر کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تو ان کے اگر ہم شروع سے ان کی بات کریں ان کے بچپن کی تو یہ ایران کا شہر محشد ہے وہاں یہ پیدا ہوئے انیس سو ساٹھ میں تو اس طرح ان کی عمر جہاں باسٹھ سال کے علاقہ بنتی ہے تو یہ بڑے بڑی یعنی کے بات ایک عجیب سی لگتی ہے اور بڑی اتفاقی بات بھی ہے کہ باسٹھ فیصد ووٹ لی ہے انہوں نے باسٹھ سال کی عمر میں تو اس طرح حسن ایک روحانی کے مقابلے میں یہ پہلے یعنی کہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکے تو جو ایران کی جو مجلس سے شورا ہے اس کے پاس تو بہت سارے یعنی کہ آتے ہیں بہت سے یعنی کہ درخواست لوگ جمع کراتے ہیں چھ سو کے قریب لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی صدر کے لیے جن میں سے صرف سات منتخب ہوئے تو سات میں یہ ابراہیم راہیسی جو ہے اس وقت جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں تو باقی یہ کہ ایران کے شہر مشہد میں یہ انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے اور ابھی یہ ان کی پانچ سال عمر تھی کہ ان کے والد کی ڈیپت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے محنت محضوری بھی کی تو سب سے پہلے ان کی قابلیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ بیس سال کی عمر میں ہی یہ پراسیکیوٹر بن گئے دسٹرکٹ لیول پہ تو اس کے بعد یہ ڈیپٹی پراسیکیوٹر بنے تہران سٹی کے اور پھر یہ ترقی کرتے ہوئے چیف جسل صاحب ایران بنے اور مجلس شورہ کے میمبر بھی رہے یعنی کہ یہ ساری عمر ہی بڑے اہم ترین احدوں پر رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایرانی انتخابات کی تو ایرانی انتخاب میں ہر کوئی ووڈ نہیں ڈال سکتا ہے یعنی کہ ہر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ووڈ ڈال سکے یہ ووڈ ڈالنے کا اختیار جو ہے وہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ پوری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اس طرح سے ایرانی انتخابات کا نظام ہے اور ایران کا جو نظام حکومت ہے وہ پورے امت مسلمہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے بے شک آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری پابندیاں لگائیں امریکہ نے بہت مجبور کیا لیکن ایرانی جو گورمنٹ ہے وہ مجبور نہیں وہ اپنی بات منواع کر رہتی ہے اور ابھی حالیہ میں اس نے جو معاینہ کار تھے قائمیت ادعا کے ان کو بھی جوہری پلانٹ دخانے سے انکار کر دیا ہے تو اس طرح جو ایران کو اب صدر ملا ہے وہ ایک بہت ہی انتہائی اہم دانشور اور بڑا منجہ ہوا سیاستدان اور منجی شخصیت ہے جو کہ ایران کو امید ہے کے لے کر وہ بہت آگے جائے گا تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے پھر نئی اپڈیٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی رب راکھا